بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اس وقت سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ سے آج کی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن سے چھبیس دن پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اور پاکستان کے چیف جسٹس نے ملکی سب سے بڑی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چین لیا ہم کل سے کہہ رہے تھے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست ہے اور یہ وہی تین رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے جس میں جسٹس مزر صاحب تھے جس میں جسٹس مصطرت حلالی صاحبہ تھی یہ وہی بینچ ہے جس نے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان باپس لیا آج ان کے سامنے لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست لگی ہوئی تھی اور میری ذاتی رائے یہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ کون سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ آج جائیں عدالت کے روبرو اور عدالت سے کہیں کہ آپ نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے آپ کی بہت مہربانی آپ ہماری درخواست واپس کر دیں لیکن آج سپریم کورٹ پاکستان میں عملی طور پر کرفیو نافذ کیا گیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وہ فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سنایا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کو خود بھی تقریباً چوبیس سر تالیس گھنٹوں کے بعد اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے آج ہوا کیا نمبر ون یہ ہوا کہ آج جو ریپورٹرز تھے کورٹ ریپورٹرز تھے محسن اجاز ہو یا باقی لوگ ہو ان کو انٹری گیٹ کے اوپر روکا گیا اب کیا اب مرضی کے آئندہ کورٹ ریپورٹرز اندر جایا کریں گے نمبر ون معاملہ یہ ہوا ہم ٹی وی کو برزانہ دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو کیس کی سماعت ہے جو لائف پروسٹیڈنگ گھنٹے گھنٹوں جب وہ تحریک انصاف کے وکلا سے جارہانہ دازم حسنات ملک کی زبان میں اور جانب درانہ سوالات کر رہے تھے تو وہ تو آپ ٹی وی کو بردگا رہے تھے لیکن آج قاضی صاحب کو اس چیز کی شاید بھلک پڑ گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلائنگ فیلڈ کی درخواست واپس لینی ہے اور پوری قوم دیکھے گی تو آج سپریم کوٹ کے بینچ نمبر ون یا کوٹ نمبر ون کی جو پروسٹیڈنگز ہیں وہ نہیں آسکیں آج یوٹیوب کیوپر ٹی وی کیوپر کوٹ کی پروسٹیڈنگز جو ہے وہ کس طریقے سے نہیں دکھائی گئیں یہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے اب اس حوالے سے آج ہوا کیا اور کس طرح سے اس معاملے کا آغاز ہوا یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے لطیف خوصہ صاحب نے تاریخ رقم کی اور انہوں نے اس طریقے سے کیا کچھ کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں اب ظاہر ہے عدالت نے پوچھا ہوگا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے لیول پلنگ فیڈ لینے کے لیے آئے تھے اور آپ نے اپنے فیصلے سے ہماری دو سو تیس نشستیں ہم سے چھین لیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا شرازہ بکھیر دیا گیا ہے اور آج ایسا نہیں تھا کہ تحریک انصاف کوئی پریس کانفرنس کر رہی ہو بلکل بھی نہیں آج عدالت کے اندر آپ اس کو بدلہ لینا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس عدالت میں کھڑے ہو کے عدالت اور قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے ہماری دو سو تیس نشستیں جو ہے وہ چھینی ہیں جس پہ وہ سارا کچھ ہوا اور قاضی صاحب جو ہے وہ وضاحتیں دیتے ہوئے اور تحریک انصاف صاحب نے واضح انداز میں کہا ہمیں انصاف مزید نہیں چاہیے آپ کی بہت مہربانی آپ کا بہت شکریہ اب ہم پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کی عدالت سے رجوع کرنا چاہتے ہیں اور الفاظ بڑے بہترین استعمال کیے اور انہوں نے کھوزہ صاحب نے کہا کہ جمہوریت اور عوام کی بقا کے لیے عدالت جانا چاہتے ہیں عوام کی عدالت آپ کی بہت مہربانی آپ کا بہت شکریہ اور جس پہ انہوں نے کہا مجھے ہدایات ملی ہے کہ درخواست واپس لے لی جائے جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم اس حوالے سے کیس نہیں چلانا چاہتے اور آپ کے ایک فیصلے نے جو آپ کو رات کو سنایا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں ہم تو لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے اور آپ نے ہم سے فیلڈ ہی چین لی ہے آپ کے اس فیصلے کی بنیاد کی اوپر پاکستان تحریک انصاف کا شرازہ بکھر گیا ہے دو سو تیس نشستیں چھن گئی ہیں اب ہم آپ سے اور کیا توقع کریں جس پہ قاضی صاحب بار بار کہتے رہے کہ ہم نے بار بار کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا ثبوت دکھا دے اور سپریم کورٹ کے تیرہ جنوری کے فیصلے کا ملبا ہم پر نہ ڈالیں قاضی صاحب یہ فیصلہ آپ نے سنایا ہے آپ کے عدالت نے سنایا ہے یہ آپ نے پلے کا نشان چھینا ہے تو اب ملبا کیا یہ تحریک انصاف اپنے اوپر ڈالے یعنی فیصلے آپ سنائیں اور ملبا جن کے خلاف سنایا کہ وہ ڈالیں تو پھر قاضی صاحب وضاحتے دیتے میں نظر آئے کہ آپ کی درخواست کے اوپر ہم نے فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے اب یہ جو استدعہ پاکستان تحریک انصاف نے کی تو پھر لطیف خوصہ نے قاضی فائز جیسا کو یہ بھی یاد دلایا کہ ہم نے آپ کی خاطر تحریک چلائی یعنی ظاہر ہے عدلیہ کے لیے اپنا خون دیا اگر آج بھی آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ قاضی صاحب ہم پہ مشکل وقت تھا اور آپ جو ہے وہ مشکل وقت میں شاید کچھ اور کر پائے پھر لطیف خوصہ نے ان کو یاد دلایا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو نشان دیا گیا تو ہمیں کیوں نہیں دیا گیا اور یہ عدالت کے سامنے کا تاکہ کوئی شک و شبہ رہ نہ جائے جس پہ انہیں کاجی لطیف خوصہ صاحب یہ درست طریقہ کار نہیں ہے آپ سینئر وکیل ہیں کل پتا چلا ہے کہ این پی کو آئین کے مطابق ابھی وقت موجود ہے اسی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے انہیں نشان واپس لٹایا اور اس کے بعد بینچ یوں وہاں سے کمرہ عدالت سے چلا گیا اور آج قوم کے سامنے ٹی وی کو پر دکھایا جانا چاہیے تھا یہ منظر لیکن شاید ان کو اس بات کا اندازہ تھا اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ کیا اور یوں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست جو ہے آج واپس لینے کی بنیاد کے اوپر خارج کر دی گئی ہے اچھا پھر وہ جسٹس مسارت حلالی صاحبہ نے پسلا بھی پورا کیس ہے نا ان کا اندازہ ہے وہ کیا فرما رہی تھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جانب دار ہے فیر نہیں ہے یہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے بھاگ نہیں ہے اس کو باقی جماعت نظر کیوں نہیں آتی یہ اگر مسارت حلالی صاحبہ ایسا سمجھ رہی ہے تو پھر ان کو میرے خیال سے اس دن جب فیصلہ سناتے ہوئے وہ متفقہ فیصلہ تھا تین صفر کا فیصلہ تھا کوئی ایسا نہیں تھا کہ سپلیٹ فیصلہ نہیں تھا تو مسارت حلالی صاحبہ کو اندازہ تھا کہ وہ کس طریقے سے سارا کچھ اس حوالے سے چلتا وہ نظر آیا حتی اس سے ہٹ کے پاکستان تحریک انصاف نے کہ جب یہ سارا کچھ کیا تو اب قاضی صاحب جو ظاہر ہے وہ ذرا ڈیفنسیو بھی ہیں تنقید شدید ہو رہی ہے لوگ ان کو جسٹس منیر کہہ رہے ہیں لوگ ان کو مولوی مشتاق کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو طاقتور حلقے ہیں بنیادی طور پر ان کی سہولت کاری کیا یا کم از کم وہ فیصلہ دیا جو وہ چاہتے تھے یا جو ان کو فیور کرتا تھا موجودہ حالات کے اندر تو قاضی صاحب پھر لطیف خوصہ کو کہنے لگے کہ اس دن ہمارے سامنے بیریسٹر گوھر صاحب کا کیس آیا ہم نے ریاست کو احکمات دیئے یہ بھی کہا کہ اگر بیریسٹر گوھر مطمئن نہیں ہے تو ہم ہمیں تحریری طور پر آگاہ کر دیں جہاں تک مجھے معلوم ہوا کچھ پولیس اہلکاروں کو موطل کیا گیا ہے ابھی تک بیریسٹر گوھر صاحب کی طرف سے کچھ بھی تحریری طور پر نہیں ہے اس حوالے سے کمی رہ گیا ہے تو ہم وہ بھی کریں گے اچھا سب سے دلچسپ معاملہ کیا تھا انہوں نے بتایا عدالت کے سامنے کہ ہم نے جس جماعت سے اتحاد کیا یعنی نظریاتی گروپ سے اس کے سربراہ کو اٹھا لیا گیا پریس کانفرنس کروائی گئی اتحاد کرنے پر بھی اب ہم پر مقدمات بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں آپ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے لوگ ازادانہ انتخابات جو ہے وہ لڑیں گے ظاہر ہے کسی کو کوئی انتخابی نشان دیا جا رہا ہے تو کسی کو کوئی انتخابی نشان دیا جا رہا ہے اور پھر اٹ دی اینڈ کازی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا جی یہ آپ نے فیصلہ ماننا ہے تو مانے نہیں ماننا تو آپ کی مرضی ہے بسد احترام توہین عدالت کے خوف کے سامنے اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر کازی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کو سنانے سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ نے فیصلہ ماننا ہے تو مانے نہیں ماننا تو آپ کی مرضی ہے تو آپ یقین مانے یہ وہ فیصلہ ہے جو نظریہ ضرورت والے فیصلوں کے اندر جائے گا یہ وہ فیصلہ ہے جو ہم ملک میں مارشل لاؤ لگتا تھا تو پاکستان کے عدالتیں مارشل لاؤ کو ویلی ڈیٹ کرتی تھی یہ وہ کالا فیصلہ ہے کہ اس کا سایہ جسس کازی فائز عیسیٰ کے پیچھے رہے گا اور ایک وقت آئے گا کہ سپریم کورٹہ پاکستان اس کالے فیصلے کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گی اس قوم نے اٹھاون ٹو بی سے نجات لی اس قوم نے چلے ہم مان لیتے ہیں باسٹ ون ایف سے بھی جان چھڑوا لی اب ہمیں الیکشن ایکٹ کے اس سیکشن سے جان چھڑانا پڑے گی جہاں پہ آپ نے طاقتوروں کو کہا ہے کہ جاؤ سیاسی جماعتوں کو جہاں تمہارا دل کرے اگر نولی کے الیکشنز ہیں تو قبول کر لو این پی کے قبول کر لو لیکن اگر کوئی سی جماعت کو رگڑنا ہے تو اس کو چھوڑی کے نیچے رکھے یوں زبا کرو اور یہ کسی اور نے نہیں کیا یہ پاکستان کے سب سے بڑے منصف کے اہدے کے اوپر بیٹھے ہوئی عدالت نے کیا اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز کروانے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہی الیکشنز کروائے جاتے ہیں لیکن صاف شفاف الیکشنز بھی کروائے جاتے ہیں دنیا بھر کے اندر تو یہی ہوتا ہے اور ہم دیکھتے آئیں اچھا دوسرے نمبر کیوں پر ہوا یہ تھا کہ سینیٹر دلاور جو ہیں انہوں نے چیئرمن سینیٹ کو خط لکھا اور کہا کہ انہوں نے پانچ جنوری کو ایک الیکشن ملتوی کرانے کی قراردات پاس کی اور تحال آٹھ فروری کے انتخابات ملتوی کروانے کے حوالے سے کوئی اقتماعات نہیں کیے گئے یقینی بنایا جائے کہ آٹھ فروری کو انتخابات جو ہے وہ ہر صورت ملتوی ہوں جس کے بعد سپریم کو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو سینیٹ سیکٹری ایٹ کو جواب بھیجا وہ بہت دلچسپ ہے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا ساری تیاریاں ہو چکی ہیں انتخابات کو ملتوی کرنا مناسب نہیں ہوگا اور ملتوی کرنے سے انہوں نے اس کے اوپر معذرت کر لی ہے ظاہر ہے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور ان کے مطابق ملکی سب سے مقبول جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے ملکی سب سے بڑی مقبول جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے اور ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سابق سربراہ کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد کون سی تیاری رہتی ہے کون سی چیز رہتی ہے اور اگر اب بھی الیکشن نہیں کروانا تو یہ تو ان کی محنت کے اوپر پانی پھرنے والی بات ہے ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ نواز صریف کسی اکیلی ریس میں دوڑ کے بھی اگر چوتھے نمبر کی اوپر آ رہے ہیں تو پھر اس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمن بریشتر گوھر ہے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اپنے ووٹر سے کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ مایوس نہ ہو اور ہم عوام کی عدالت کے اندر جا رہے ہیں اچھا دوسرے نمبر کی اوپر آج جو فواد چودری ہیں ان کے ریمانڈ کے اندر وزید اضافہ کر دیا گیا ہے میرے خیال سے یہ میکسیمم ریمانڈ ہوگا جو بار بار فواد چودری کو دیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے ایک ہی قصور ہے استقام پاکستان پارٹی میں شامل کیوں نہیں ہوتے عمران خان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آگے چلتے ہیں شیخ رشید ان کے حوالے سے انصداد دہشت گردی عدالت نے نو مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے میں آپ کو سینیریو بتاتا ہوں جو وہاں سے ہمارے ریپورٹرز اس وقت میں بتا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لگے وہ سینیریو کیا ہے آٹھ تھانے رابلپنڈی کے ہیں اور رابلپنڈی کے آٹھ تھانوں کی نفری انصداد دہشت گردی عدالت کے بہار پولیس موبائلز اور ڈالے لے کے کھڑی ہوئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا فیصلہ آنے ہے اگر صحافی بیٹ کے ٹویٹر کے اوپر بتا رہے ہیں کہ جی اب نو مئی کے حوالے سے مزید سختی آنے والی ہیں جن کو زمانتیں دی گئی ہیں زمانتیں خارج ہونے والی ہیں تو یہ کس کو پتا ہے کہاں سے فیصلے آ رہے ہیں پاکستان کے ججز سے پہلے ٹویٹر پہ فیصلے سنائے جاتے ہیں اور ٹویٹر والے فیصلے ہی پھر پاکستان کے ججز سناتے ہیں تو پھر اس پورے پروسس کے اوپر سوالیہ نشان لگتا ہے آتے رہے ہیں آج بھی سنائے جا رہے ہیں شاید بعد میں بھی سنائے جاتے رہے ہیں لیکن ان کی حیثیت وہ ردی سے زیادہ نہیں ہوتی اور تاریخ کے کوڑے دان میں ہی وہ جاتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ